ہیلو گائز ویلکم بیک تو دیس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یس بینک کے بارے میں یس بینک میں نقصان کیوں ہوا لاؤس کیوں ہوا یہ ہم ڈاننے کی کوشش کریں گے اور کیا ایکچولی میں فگر ریپریزن کر رہے ہیں یعنی کیا اشارہ کرتے ہیں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے پرشاند کمار جی جو کی جو آپ کو پتا ہے سی ایو ہیں اس بینک کے ان کی طرف سے کیا بتایا گیا لاؤس کو لے کر کے آئیے جانتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے سو فرائیڈے کے دن بزنس کس طریقے سے گیا ایک بات جلدی سے نجد ڈالتے ہیں 14.50 کی اوپن پرائز کے بعد 14.40 کا لو بناتا ہے اور 14.80 کا ہائی اس بینک کا 52 ویک لو ہے 11.10 کا اور 52 ویک ہائی ہے 32.00 اب یہ بینک لارج کی کٹیگری کے اندر دیکھا جانے لگا ہے اس کی مارکٹ کپ ہے 36,454.89 کروڑ روپے ٹوٹل والیم اگر آپ نسی پہ چیک کریں گے تو 9.83,65,622 جس میں سے 33.03% کی ڈیلیوری اٹھا لی گئی بی ایسی کے اوپر ٹوٹل والیم چیک کریں گے فرائیڈے کے دن کا 1.16,56,206 جس میں سے ڈیلیوری پرسنٹیج ہے 41.21% 14.55 کے اوپر کلوسنگ دیتا ہے نسی اور بی ایسی دونوں پہ اور دیکھتے ہیں کہ کل یعنی مندے کو کس طریقے سے مارکیٹ کی رییکشن ہوتی ہے ایمیٹ سرج ان کرونا وائرس کیسز جی ہاں کرونا وائرس کیسز تو بڑھ رہا ہیں اب اس کا مارکیٹ پہ کیا ایمپیکٹ ہوگا اس کے لیے آپ کو مارننگ 6 اوکلوک ایک نیو ویڈیو ملے گی آپ اس کو دیکھنا مد بھولیے گا اوکی دسمبر قوارٹر کے اندر یعنی اس سے پہلے قوارٹر 3 کے اندر مارچ قوارٹر کا ڈیٹا آپ کو میں نے ابھی بتایا نیٹ پروفیٹ انہوں نے بک کیا ہے مائنس 3,788 قرور کا جبکہ قوارٹر 3 دسمبر قوارٹر کے اندر اس بینک نے 147 قرور کا نیٹ پروفیٹ بک کیا تھا تو اسی کو لے کر کے لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ disappointment فیل ہو رہی ہے کہ اس بینک نے اتنا huge loss کس basis بک کیا کیا یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کیا ایک بائنگ opportunity ہے کیا ایک موقع کی طرح دیکھیں اسے یا یہ loss ہوا تو کوئی فالٹ ہے بینک کا اوکی سو ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے figures کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں yes bank limited کو آپ کو پتا ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہرے اس bank کو moratorium کے اندر میں ڈال دیا گیا تھا اور اس کے ٹھیک بات اس کے اندر rescue operation چلایا جاتا ہے banking regulator reserve bank of india کے طرف سے sbi state bank of india جس میں lead role play کرتا ہے اس bank جان فکرنے کے لئے سب سے بڑا role رہا ہے state bank of india کا ایک dii scale روپ میں دیکھیں quarter 4 کے اندر net loss book کیا ہے 3788 crore روپے کا جب کی اس سے پہلے year on year basis پہ دیکھیں گے same quarter میں یعنی پیچھلی سال کے same quarter میں net loss ہوا تھا 3668 crore کا جی ہاں اس کے علاوہ analyst کی report تھی یا جتنے بھی analyst ان سبھی کی طرف سے جو estimation جتا جا رہا تھا ان سبھی کو bloom bug کی طرف سے compile کیا گیا اور اس کے بعد جو net estimate بتایا جا رہا تھا کہ اس company کا جو net loss آئے گا 495 crore کے آس پاس آئے گا لیکن آپ دیکھ iam جس کا full form ہوتا net interest income آپ کو پتا ہے bank کی کمائی ہوتی ہے اور جو analyst سے ان کی expectation تھی اس quarter کے لیے 2176 crore روپے کی اب دیکھ سکتے ہیں اسے کافی زیادہ down ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں guys other income کی جی ہاں bank کے core income ہوتی اس کے علاوہ کسی اور operations اگر ان کو income ہو جاتی ہے جو کہ exceptional ہے جروری نہیں کہ ہر quarter میں ہو تو اس بار ان کو ملی ہے quarter on quarter basis پہ sorry quarter 4 کی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 816 crore روپے جس کو 36.6 پرسن کے growth دیکھ سکتے ہیں GNPA کی بات کریں یعنی non performing assets دو تھریقے کے ہوتے ہیں ایک GNPA ہوتا ہے NNPA ہوتا ہے GNPA کی بات کریں تو quarter 4 کے لیے نکل کے آتا ہے 15.41% جو کی اگر آپ دیکھیں تو پرسیڈن 3 months میں CEO کی طرف سے یعنی پرشاند کمار جی کی طرف سے جو بینک کے GNPA کے اوپر جو کمنٹری کری گئی تھی وہ 20% کے آس پاس تھی جس میں بینک کا performa NPA جو تھا جو تھا جی ہاں performa NPA کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا NPA یا وہ NPA وہ part of NPA جو Supreme Court کے moratorium یا Supreme Court کی طرف سے جو moratorium لگا گیا تھا اس کو include کر کے bank بتا رہا اپنی طرف سے تو 20% کے close تھا 15.41% quarter 4 کے لئے quarter 3 میں یہی data تھا 15.36% اس کے علاوہ bank نے quarter 4 کے اندر جو capital انہوں نے set کیا تھا الگ سے provision کے روپ میں bad loans کو cover کرنے کے لئے وہ تھا 5,239.6 کروڑ روپ جس کو بتایا جارہا ہے یہ سب سے بڑا کارڑ ہے اس company کے laws book کرنے کا اس quarter کے اندر جی یہ پرشاند کمار جی کی طرف سے بھی کمنٹری کری گئی ہے میں ابھی آپ کو ان کی بھی بھوٹ ہونا یعنی دونوں کا بڑھنا definitely یہ bank کے لئے اچھا نہیں مانا جائے گا یہ welcoming news نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرشاند کمار جی کی طرف سے post earning call کے اندر گت یہ چیز بتائی گئی یہ جو loss non performing assets loans ہیں یعنی جو non performing loans ہیں non performing assets ہیں ان کے against میں bank نے جو provision کر کے رکھے تھے اس کے اندر یا جو provision کرنے کا rate تھا وہ بہت تیجی سے کیا aggressively کیا ہے aggressive mode میں آ کر provision کیا ہے اپنے NPAs کے خلاف جو کی loss کا سب سے بڑا کارڈ ہے اس quarter کے لیے ایسا پرشانت کمار جی کی طرف سے بتایا گیا اس کے کرونا وائرس کے چلتے جو businesses ہیں وہ بری طریقے سے impact ہوا ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ figures انہوں نے mention کیا ہے وہ figures میں نے آپ ساتھ discuss نہیں کیا میں ایک بتا دیتا ہوں یا دیکھئے bank نے 10,300 کروڑ روپے کا write off کیا ہے اس quarter کے اندر gross slipages اگر آپ دیکھیں تو اس quarter کے لیے نکل کے آتا ہے 11,873 کروڑ کا out of which 8,200 کروڑ سلپ جو ہے وہ NBA کے روپ میں classify کر دیے جا چکے تھے right اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو 1,112 کروڑ کا انہوں نے loans بات رکھے تھے 940 کروڑ جو ہیں لون وہ corporate category کے ہیں اور 13,5 کروڑ لون جو ہیں retail category کے ہیں right تو یہ سب باتیں ہیں guys آپ لوگوں میں بتانا چاہوں گا bank کے اندر future ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے اور bank کہاں تھا اور کہاں کھڑا ہے یہ بھی تو دیکھئے اب یہاں دیکھئے bank کے پاس بھی pressure ہے بہت سارے چیزوں کو لے کر کر بہت ہی اپنے اپٹیمیسٹک ہے اور اس بات کو لے کر شور ہے کہ bank retail category یا MSME کو زیادہ focus کرنے کی کوشش کرے گا یہ granules آپ کو بتانا چاہوں گا granules کا concept یہاں پہ mention کیا گیا ہے اس article میں bloomberg کی ایک article ہے جسے میں آپ کو update کر رہا ہوں تو یہاں پرشاند کمار جی کا کہنا ہے کہ granule portfolio جو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ bank چھوٹے retail category کے loans اور MSME کو اپنے majority part رکھنا چاہتا ہے تاکہ کسی بھی طریقے جو corporate دوخہ دڑی ہوتی ہے جیسا کہ bank کے ساتھ ہوا تھا یہ نہیں چاہتا ہے اس کو minimize کر کے رکھنا چاہتا ہے جو اچھی بات ہے اور دیکھئے اب آپ کو پتا ہے yes bank aggressively action لے رہا ہے ADAG group کی طرف سے جو بھی آپ کو پتا ہے سانٹا گروز من کا office پوزیشن میں لے لیا تھا اور اپنا office وہاں پر شیفٹ کر بھی چکا ہے یہ چیز میں آپ چندہ نہ کریے جو loss بک کیا ہے آپ کو بلکل بھی اس سے ڈرڈا نہیں آپ دیکھئے گا کل یعنی من مارکٹ کھولے گا تو اس کے در آپ دیرے سیچیوشن کوئی جادو چھڑی نہیں ہے کہ آج گمائی اور کل بدل گیا ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے چاہے ہم وڈا آئیڈیا کی بات کریں چاہے اس بینک کی بات کریں چاہے کسی اور کمپنی کی بات کریں جو چیز ایک بار ٹوٹ بات